بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئے ہو کیا آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج ہم اردو ناور شہر دل کا سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ 29 ریٹ کریں گے ہاں سنو دوستو جو بھی دنیا کے ہے اس کو پرکھنے پرکھے بنا مان لینا نہیں سارے دنیا یہ کہتی ہے پربت پیچڑنے کی نسبت اترنا بہت سہل ہے کس طرح مان لیں تم نے دیکھا نہیں سرفرازی کی دن میں کوئی آدمی جب بلندی کے رستے پر چلتا ہے تو سانس تک ٹھیک کرنے کو رکھتا نہیں اور اس شخص کا عمر کی سڑیاں اترتے ہوئے اٹھاتا نہیں اس لیے دوستو جو بھی دنیا کے ہیں اس کو پرکھے بنا مان لینا نہیں ہم کھلی آنکھ سے جو بھی کچھ دیکھتے ہیں اکثر وہ ہوتا نہیں راستے کے لیے آدمی اپنے خوابوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں لیکن سلکتا ہوا راستہ پھر بھی کٹتا نہیں اس لیے دوستو جو بھی دنیا کے ہیں اس کو پرکھے بھی نہ مان لینا نہیں ولید حسن کے چلے کی رنگت متغیر تھی پر اس پہشانی پر اگر کے نئے دامت جم جلائی تھی اس کی ساکن آنکھیں اس کے کھلے کے خات سے لپٹی تھی جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی تھا مگر اس کی آنکھوں کے سامنے تنے پر دیکھ کھول گیا گا تھا اس کا جو چاہا اس چجمندگی کے ہمراہ کی ہی چاہ چھپے کیسے سامنا کرے گا وہ سب کا وہ اور خاص طور پر ایمان کا وہ جو اس کی حوالین چاہا تھی سب سے شدید خواہش جس کے قرب کی جاہ میں وہ کچھ بھی کر جگزنے پر امادہ تھا مگر جب وہ مینی تھی تو اپنی اسی انتہ پسندی کے باحث کیسے توڑ پھوڑ ڈالا تھا اسے پشتاوے کا احساس اس کے احساب پر ایک بوجھ بھن کر برسنے لگا تھا اس نے اونٹ پیچ کر سر جھکایا تو نگاہ ایک بار پھر اس کاغذ کی پورزے سے علج گئی تھی جسے آج کی ڈاک سے اس کے نام بیجا گیا تھا ساب یہ آپ کا لیٹر ہے وہ صبح لیٹ اٹھا تھا اس اس حساب سے ناشتے کیا اور کمرے میں آنکہ کی جانے کو تیار ہو رہا تھا جب واشمین اس کے دروازہ ناک کر کے اسے دے کر گیا تھا اس نے کچھ تجیسس کچھ تاہیر کے ساتھ لفافہ الوٹ پلٹ کر دیکھا بیجنے والے کا نام دیکھنا چاہا مگر اس سے کمجابی نہیں ہوئی تھی سفید مو بند لفافے پیس سیاہ موٹے مارکر سے اس کا نام داشت تھا جو اس کی علچن کو بڑھا گیا اسی علچن کو رفع کرنے کے اغرصے اس نے اس سے وقت دے لفافہ چاہ کر لیا اسلام علیکم ولید بھائی گو کہ میں خود کو اس قابل ہرگز نہیں پاتا کہ آپ سے یہ مطبع رشتہ احتوار کر سکوں مگر خیر میں موسیٰ کا دوانی ہوں پتہ نہیں آپ کی یاداشت کہ کسی کونے میں میرا نام محفوظ ہے بھی کہ نہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ انسان ایسے دو انسانوں کو کبھی نہیں بولتا ایک وہ جس سے اس نے شدید محبت کی ہو اور دوسرا وہ جس سے اتنی ہی شدید نفرت میرا شماع دوسری کٹیگری میں آتا ہے جب بہت شرمندگی کے ساتھ مخاطب ہوں پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو ظلم و در ظلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں میں نے بھی ایک جنم کیا تھا جسے کبھی جنم سمجھا ہی نہیں تھا یا شاید محبت میں انتہا پسندی انسان کو جنون خیز بنا دیتی ہے مجھے بھی اپنے لالہ اپنے باعث سے بہت محبت تھی وہ لالہ جنہ میں نے ہوش سمالنے کے بعد سے اداس اور زندگی کے سب سے اسین رنگوں سے ہمیشہ دور پایا مگر جب وہ ایمان سے ملے تو مجھے لگا وہ پھر سے زندگی کے طرف لوٹ آئے ہی لالہ سمیت میں اور ماما بھی خوش تھے مگر اماری یہ خوشی اسی وقت بری طرح آگارک ہو گئی جب آپ لوگوں کی طرف سے صاف ایمان کے رشتے سے نکار کر دیا گیا لالہ نے جیسے ہی ضبط کیا مگر میں بڑک اٹھا تھا شاید وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جوانی کا نیا نیا عبال دنیا کی تصحیر کو بہت آسان بنا کر دکھاتا ہے لالہ کی آنکھوں کی پھر سے بجی روشنیوں نے میرے اندر انتقام کو ہوا دی تھی مگر کیسے اس بات پر غور کرتے مجھے بہت دن لگے تھے مگر جب ایمان کو اپنی ہی جامعہ میں دوسرے دیپارٹمنٹ میں دیکھا تو مجھے کام آسان ہوتا محسوس ہوا تھا پہلو پہل میں نے محض اسے دھمکایا مگر جب میں نے ان کی آنکھوں میں اپنا خوف اترتا ہو محسوس کیا تو گویا نہ صرف میری جورت بڑی بلکہ مجھے اور بھی شیعہ مل گئی مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری آپ ہیں میں گو کہ آپ کی نکاح کی بات جان گیا تھا اس کے باوجود شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا میں نے ایمان کی کمزوری کو باپ پایا اور اس کی دکھتی رکھت کو بے دردی سے جکڑ لیا تھوڑی سی معلومات سے میرے لئے یہ جاننا قطعی دشوار نہیں تھا کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور کس ملک میں ہیں مگر میں نے ایمان پہ نفسیاتی دباؤ ڈالا اور انہیں کہا میں آپ کے دکھانے سے آگا ہوں اور اتنی سورسز رکھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ولید حسن کو وہاں شوٹ کروا سکتا ہوں میری توقع کے ان مطابق ایمان میرے لئے وہ کٹ پتلی ثابت ہوئی جس کی ڈوری میرے ہاتھ میں تھی مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میری شیطانی فیل میں ملوث ہوتا چلا گیا آپ کو پتہ ہے شیطان کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسانی عمل کون سا ہے دو میان بیوی کے درمیان رکھنا اور جدائی ڈالنے کا عمل اور میں یہی عمل کرتا چلا گیا اس میں ایمان کا قصور کہیں بھی نہیں نکلتا وہی لیوائی وہ آپ کی محبت میں بے بس تھی آپ کو کھونے کی نقصان سے بچنے کی خاطر ہی انہوں نے خاردار راستوں کا انتخاب کر لیا ہے اس سے لالا کی قسمت کہہ لیں کہ ایمان کی طرف سے برپور کوشش کے باوجود آپ نے انہیں طلاق نہیں دی پھر جیسے روز آپ ایمان کو رخصت کروا کے گھر لے کر گئے ہیں مجھے لگا تھا اپنی پسند کی بسات پہ میں بری طرح سے ہار گیا ہوں اپنی اس ہار کا انتقام میں نے ایمان کو ٹنس کر کے لینا شروع کر دیا مجھے نہیں پتا آپ تک وہ بات کس طرح اور کس انداز میں پہنچی کہ آپ ایمان سے متنفر ہو گئے ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے مگر جب مجھے پتا چلا تو مجھے لگا جیسے میں نے اپنے لالا کی زندگی سے چھن جانے والی خوشی کا انتقام پورا کر لیا یہ محض میرا خیال تھا آپ انجان تھے اور ایمان صبر کرنے والوں میں شامل تھی مگر میرا رب تو وہ مستبع ہے جو نہ صرف سارے حساب رکھتا ہے بلکہ زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو موہ کے بال گرانے پہ بھی قادر ہے میری فتح کا خمار ابھی توترا نہیں تھا کہ ایک ایکسڈنٹ نے میرے غرور ہی نہیں مجھ سے میری دونوں ٹانگیں بھی چھین لی وہ بات جو میں شاید کبھی نہ سمجھ سکتا خدا نے ملموں میں یہ سمجھا دی جتلا جتلا ڈالی اور میں نے اشک ندامت بہا کر اپنی خطا کی معافی مانگی تب مجھ پہ کھلا خدا بھی اس وقت تک ہے ماف نہیں کرتا جب تک وہ انسان نہ ماف کرے جس سے ہم زندگی کے مترک مترک ہو چکے ہوں میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تاکہ میں لالا پہ ساری بات واضح کرتا اور جو ایمان سے معافی مانگنے کی سبیل ہوتی مگر اس مشکل گھڑی میں ایک بار پھر وہی رب میرے کام آیا جو ندامت محسوس کرنے والے اپنے بندے کو بلا توفیق قبول کرتا ہے آپ کے برادر کے ذریعے لالا تک یہ بات پہنچی اور میں نے اپنے گناہ کا اطراف کر کے ایمان سے روح بروح معافی مانگنے کی خواہشیں زائر کر دیں مگر جب انہوں نے اتنی آلہ ذرفی سے مجھے معاف کیا تو ان کے ذرف کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت اکیر سا لگا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد مجھے سکون میں اثر آ جاتا مگر ایسا نہیں ہوا تو وجہ ڈکی چپیر دونا تھی زمین میں بسا پھلانا جتنا سہل اس بربادی کے اثار مٹا کر پھر سے ویسی خوشی حالی کو قائم کرنا اتنا ہی مشکل ہوا کرتا ہے میں نے چھ سال سولی پر گزارے ہیں ولی بھائی مجھے اس بات پر اللہ کو بنانے میں چھ سال لگ گئے ہیں تب مجھے آپ کی یہاں آمد کے اطلاع ملی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے معاف کر دے اس لیے نہیں کہ میں پرسکون ہونا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہاں ایمان کی طرف سے ہر بدگمانی کو جٹکتے ہیں کہ آپ کا شمار ان خوشنسی بختوں میں ہوتا ہے جنہیں اچھی اور نیک و کار و بددار اور اسمانی انتفق کی طور پر ملی ہے آپ کا گناہ گار و شرم سار موسیٰ کا دوانی اب کیا کرنا ہے کیسے ایمان کو منانا ہے کہ زیادتیوں کی ایک طویل فیرستی الزامات کی ایک بوچار تھی اور ابھی یہ تازہ زخم جو ابھی سرستہ تھا ایک کیسے ایک دم کی گہی تھی وہ اس کا دل اس کی کیفیت کو زیاد کر کے رک رک کر گڑکنے لگا وہ سڑھیوں اتر کر نیچے آیا تو حال کمرے میں ہی وہ سب جمعوں تھے اشر، اسما، آکیب، فضا تینہ بچے بھی وہ ہی تھے البتہ وہ نظر نہیں آئی جس کی تلاش میں وہ آیا وہ یہاں آیا تھا جب ہی دوسرے ہی لہمے قدموں کو موڑ لیا مگر اشر کی آواز بھی تھمنا پڑا تھا کہاں جا رہے ہیں لو کے نہ ہمیں جو انجوائن کریں کہ ارات بھی خوب ہے پاس محبوب ہے وہ شوہی سے گنگنانے لگا بلید حسن کے اوٹوں پر مسکرات کا اسے شبہ ہی ہوا تھا بے شک مگر ان کا تو نہیں ہے ناجین کو آپ دعوت دے رہے ہیں اسما نے اس کی شرارت کے سلسلے کو آگے بڑھوا دیا نہیں ہے تو کیا ہوا ان کا محبوب بلکہ محبوبہ بھی ابھی تشریف لائیں گی کچھے داغوں سے بندی عشر نے ہنوز اس شوہی سے کہا مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتعانہ رہی جب ولید حسن آ کر ان کے بیچ بیٹھ گیا کچھ سنائیں گے عشر اس کی سمت جھکا جس پر اس نے کندے اشکار کر گویا آماد کی ظاہر کر دی دل خوش تھامتو خوشی کو ظاہر کرنے میں کیا حرشتہ بلا مگر اب کے عشر کی آنکھیں پھیل گئی تھی بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں عشر کی گنگناہت پر ولید حسن نے بینیازی کا اعتاثر دیا تھا آقیب کی نگاہوں میں بھی شک خوشگواریت اثرت کا آگستہ مگر کچھ کہنے سے اعتراض برتا کہ برحال وہ اس کے مزاج کے موسموں سے عشنا نہیں رہا تھا چلیں آغاز آپ ہی کریں عشر نے موکھلی کا الفافہ بیچ میں رکھتے ہوئے اسے دعوت دی ولید کی نگاہیں دروازے پر بٹک رہی تھی ایمان کو چائے کی ٹرالی کے سیرتے دیکھا تو گلہ کھنگار کا سنسیدہ ہوا وہ دس لوگوں کی بستیوں میں وہ تطلیوں کو تلاش کرتی وہ ایک لڑکی جس کی صاف رنگتیں خیالی آنکھیں جو کرتی رہتی ہیں آزار باتیں مزاج سادہ وہ دل کی سچی وہ ایک لڑکی ایمان اسے وہاں دیکھ کر تھٹکی تھی وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ اپنا انتخاب بھی پیش کر رہا تھا ناقابل یقین منظر تو تھا مگر اب وہ اس کے حوالے سے ہر احساس سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی جب ہی ٹرالی درمیان میں لاکر چھوڑ دی چاہے اس لئے نہیں بنائی کہ اسے دینا بھی پڑتی اور وہ اب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مخبطوں کے نصاب جانے وہ جانتی ہے اہد نیبانے اہد نیبانے وہ اچھی دوست وہ اچھی ساتھی وہ ایک لڑکی وہ جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھے وہ ساری دنیا کو اچھا سمجھے وہ کتنی سادہ وہ کتنی پگلی وہ ایک لڑکی ایمان خاموشی سے جا کر امید حسن کے پاس بیٹھ گئی جسے اب نید آنا شروع ہو چکی تھی ایمان نے اپنا سر اس کی گوت میں رکھ لیا اور آہستہ اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پیرنے لگی ولید کی بیتاب مچلتی نہیں کہاں اس کے چلے پر بٹک رہی تھی جسے اس کے سوا باقی سب نے لوٹ کیا اور حیرت کے ساتھ خوشی کے حیساس میں گرنے لگے بابی آپ کچھ سنائے نا مجھے آپ کا دیمہ اور نرم لہجہ بہت اچھا لگتا ہے پلیز اسما کی فرمائش پہ وہ پہلے چونکی پھر بڑھا گی میں یہ امید حسن کو نید آ رہی ہے میں تو اسے سلانے کے لئے بیٹروم میں جا رہی ہوں پھر کبھی سے ہی اس نے گویا جان چھڑانا چاہی تھی مگر اسما کے ساتھ ساتھے اشر اور فیجا کا اسرار بھی بڑا تو اسے الجن ہونی لگی مجھے اس وقت کچھ بھی ڈھنگ کا پہیاد نہیں آ رہا اس نے ایک اور بہانہ بنانا چاہا ورید حسن کی موجود میں وہ ہرگز کچھ سنانے کے امادہ نہیں تھی جو بھی سنائیں گی جیسا بھی ہوگا ہمیں دل و جان سے قبول ہوگا سو پلیز اسما کے اس قدر اصرار پر مزید انکار اس سے دو بر ہو گیا کچھ کہنے کا وقت نہیں جے کچھ نہ کہو خاموش رہو ہے لوگو خاموش رہو ہاں ہے لوگو خاموش رہو سچ اچھا پر اس کے جلوہ میں زہر کا ہے ایک پیالہ بھی پاگل ہو کیوں نہ حق کو شرات بنو خاموش رہو ولید حضن کے چرے پر تمتنا ہر تھے اتر گئی اور اسے لگا وہ اس سے تمام تر بنیازی بٹنے کے باوجود بھی گویا در پر دائسی پر تنز کر رہی ہے آکچھا پر اس کے لئے کوئی اور مرے تو اور اچھا تم بھی خوش کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑ جا ان کا کہنا سورج ہی درتی ہے پھر ایک کرتا ہے سر آنکھوں پر سورج ہی کو گھومنے دو خاموش رہو مجلس میں کچھ جیس ہے اور زنجیر کا اہن چپتا ہے پھر سوچو ہاں پھر سوچو ہاں پھر سوچو خاموش رہو گرم آنسوں اور تھنڈی آہیں من میں کیا کیا موسم ہیں اس بیگانہ کے بیت نہ کھولو سیر کرو خاموش رہو آنکھیں موند کنارے بیٹھو من کے رکھو باند کو آٹر انشائی جی لو داگا لو لب سی لو خاموش رہو ویری ویری ویلڈن بندل آف تھنکس سو سویٹ بابی جی ریلی آپ نے تو مجھے انشا جی کا عاشق بنا دیا ہے آپ کے پاس ان کی کوئی بھک ہے تو مجھے ضرور دیجئے گا اس میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ فرطی جذبات میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بارے والہانہ کشم کا بوسہ بھی ثابت کیا جہاں ایمان کے چپی تھی وہاں اشر بدک کیا تھا انہاک بیگم صاحبہ کنٹرول یورسیف کہ آگ کی ان چپیوں چومیوں پر میں ہی نہیں ولی بھائی بھی مائن کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے اگو کو پامال کر رہی ہیں ازمہ زور سے ہنس پڑی بڑی شوکنکتی ہنسی تھی فیضہ اور آکے بھی مسکرا رہی تھے ولیل حضن کے اوٹوں پر بڑے دل آویز مسکران اتری تھی ایمان کا چہرہ نہ جانے کی جذبی کے تحت بے ساختہ سرخ پڑ گیا تھا ارے ارے آپ کدھر بھاگ رہی ہیں ایمان کو سوتے ہوئے امید حسن کو اپنی گود میں اٹھا کر کھڑے ہوئے دیکھ کر اشر بری طرح سے بدخواس ہوا امید کو سلانا ہے اشر نیند فراب ہو رہی ہے اس کی خود کو سبال کر وہ کس قدر ریسانیت سے بولی تو اشر نے ہاتھ بڑھا کر امید حسن کو اس سے لے لیا میں سمجھ گیا آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا نا یہ لیں اب آپ بیٹھیں آرام سے خبردار جو کسی نے بھی اٹھنے کا نام لیا ایمان ججریسی ہو گئی کہ برحال گفتار میں وہ ان سے نہیں جی سکتی تھی ولی بھائی آپ کی آواز اب بھی اچھی ہے گانے میں اشر کی سوال پر ولی جو ایمان کے بیزاری کاتے چیرے کو کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا چونکہ سا بڑھا یہ تو میں بھی نہیں جانتا اس نے سنبھل کر جواب دیا تو اشر نے اسے گورا اور پھر مزے سے بولا چلیں بھی چلیں پھر کوئی گانا سنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کی آواز کو زنگ تو نہیں لگ گیا ایمان کو ہر جکین نہیں تھا کہ آپ کو اس کی بات رکھے گا مگر اس وقت اسے دچکہ لگا جب ولی اگلا کھنگارتا گانے کے پوزیشن میں آیا تانکتے رہتے تجھ کو سانچ صویرے نینوں میں بسیں جیسے نین یہ تیرے تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے کے ہی چین تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے کے ہی چین اس کے آواز نے ایک دلکچ سما باندھ دیا اسما اور اشر تو باقاعدہ جھوم رہے تھے جبکہ ایمان کا اصلاب یہ جان جگبارگی بڑھ گیا تھا کہ موسیقی 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 موسیقی